یہ اب جو مضمون آرہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا بیرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ جَبْ اسے آزماتا ہے اور اس کا رست جو ہے اس پر تن کر دیتا ہے راشنن کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ أَحَادًا تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا کَلَّا ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس وقت کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا مجھے نعمتیں دی ہے تو کوئی لکشمی بھائی کی کرپا ہو گئی یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دی دیا اور اگر کہیں تغییر آگئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نہیں کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلیہ کے پسکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے ذلیل کیا تو عز و منتشاہ و تو ذل و منتشاہ اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت مت سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکہ کھا گئے اس کو ذلت سمجھا دھوکہ کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو قومن ہے جب اسے ابتلاہ میں ڈادا اور ابتلاہ میں عزت دی دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی عملے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب کنیس امتحان میں پورے اتروں گے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لئے نہیں کسی کو تنگی دیا تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہی یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لئے تو نہیں نکل جاتا ہے پتا چلے گیا یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھئے کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکریف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں دقیقت اس کے برقس ہے پہلا مشکل ہے کہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کی ادھا زیادہ انکال ہے اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سکت نقصان یہ ہے زیادہ بڑا انکال یہ ہے اور اگر ناب تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا یہ ہلکا ہے جر حقیقت وہ ماری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لی جئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی جو نے مل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت حلیفہ وقت کا علچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لئے نظرانہ بھیجا ہے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ لطرق بلنا طبقا نلطبق تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو اللہ کی یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کے اللہ کی طرف سے لیکن اس لئے اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحار وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں یہ دونوں بڑا بڑا ہے اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے